نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کا ٹی سی بوٹک میں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جیسے کی یہ چھوٹی مسین ہے اگر ماں لیجئے اس کی داب جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے تو آپ اس کو داب کو کیسے بڑھائیں گے داب اگر کم ہو تو اس کو کیسے پہنچانا جاتا ہے اور اس میں کیا پروبلم آتی اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں بسکلی اگر داب کم ہو کسی کی بھی تو دیکھئے میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا پروبلم آتی ہے اب دیکھئے کپڑا جو ہے یہاں سے اگر اس کو اس طریقے سے رکھیں گے تو یہاں سے ایسے ہی کپڑا مطلب بوٹ ہمارا نیچے ہے دیکھئے بوٹ ہم نے اوپر کرا اور آپ گرم اس کو نیچے کرتے ہیں تو یہ اس طریقے سے کچھ آتا ہے کپڑا مطلب فسلتا رہتا ہے اگر ہم سلائی لگائیں گے ادھر ادھر تو یہ اس طریقے سے فسلتا رہتا ہے کپڑا چپک کے نہیں چلے گا بلکل تو یہ پروبلم آتی ہے تو مطلب اس کی داب اگر کم ہو اور سلائی جو ہے وہ بھی نہیں سیدھی ایک دم آگرتی ہے تو یہی ساری پروبلم آتی ہیں تو ایسے میں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کیسے اس کی داب کو بڑھا سکتے ہیں مطلب اس کو کیسے بڑھا سکتے ہیں داب کو تو آپ دو طریقے سے بڑھا سکتے ہیں تو کیسے بڑھانا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں اگر آپ کی داب کم ہے تو آپ کیا کریں گے یہاں سے اس کو اس کو ٹائٹ کر دیں گے تو آپ کے مسین کی داب بوٹ کی داب بڑھ جائے گی تو اب دیکھیں اب کھینچ رہے ہیں تو اتنا زیادہ نہیں کھینچ رہا ہے تو اس طریقے سے آپ پہلی چیز تو یہاں سے داب بڑھا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں دوسری چیز کی دوسری چیز آپ کو یہ دیکھنا ہے ہمارا بوٹ کافی زیادہ اٹھا ہوا ہے یہاں پر میں آپ کہنے کا طلب یہ موٹا والا دیکھیں پیچکس ہے یہ آسانی سے چلا جاتا ہے جیسے کہ یہ جینس کا کپڑا ہے اب دیکھیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ کافی یہاں پر موٹا ہے یہ دیکھیں ہے نا موٹا لیکن اگر ہم اس کو یہاں سے نکالیں تو آسانی سے یہ نکل جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا بوٹ کو زیادہ ہی اوپر اٹھا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہماری داب کم ہو جاتی ہے تو اگر آپ کا بوٹ زیادہ اٹھا ہوا ہے اوپر کو تو آپ اس کو نیچے تھوڑا سا کر سکتے ہیں تو اگر اس کو نیچے کرنے کے لئے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ جتنے موٹے پر اس کو یوچ کرنا چاہتے ہیں مطلب آپ کو لگنا چاہیے کہ اس سے زیادہ ہم کو موٹا نہیں چلانا ہے تو اس کے نیچے ہی آپ کو اس طریقے سے رکھ دینا جیسے کہ ہم یہاں سے اتنا ہی چلائیں گے جیسے کہ یہ ہے اتنا ہی چلائیں گے تو ہم نے یہاں پر اس کو ایسے کر کے رکھ دیا تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے بعد اس کو ہم لوج کریں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو لوج کرنا ہے اس کو لوج کرنے کے بعد تو دیکھیں ہم کو اتنا ہی اوچ کرنا ہے یہاں پر تو یہاں پر آپ کو رکھ دینا ہے اور بوٹ کو نیچے نہیں رکھنا ہے بوٹ کو اس کو اوپر کر دینا ہے ابھی تو دیکھیں بہت زیادہ یہ اوپر ہو گیا تو میری انگلی بھی چلی جائے گی لیکن زیادہ اوپر ہوگا تو دیکھیں سوئی میں لڑنے لگے گا تو آپ کو اس کے نیچے اس طریقے سے رکھ دینا ہے اس کے بعد اب ہم کیا کریں گے کیونکہ ہم کو اس سے زیادہ اتنا موٹا ہمارا کافی کپڑا اس سے زیادہ ہم کو موٹے پر نہیں رکھنا ہے کیونکہ یہ جینس ہے جینس پر اتنے موٹے پر ٹھیک ہے تو نورملی آپ کے کپڑے ٹھیک چلیں گے اس کے بعد اب ہم کیا کریں گے اس کو ہم یہاں سے تھوک دیں گے تھوک کے اس کو کم کریں گے جب اس کے برابر میں آ جائے چپکنا نہیں چاہیے یہ بالکل نیچے کہ برابر میں آ جائے تو آپ کو روک دینا ہے یہ صحیح ہے اگر آپ فس رہا ہو آپ کا فسنے لگے تھوڑا سا آپ کو اوپر چاہیے تو یہاں پر آپ اس کو ہلکا سا پینچ کا حصہ لگا کہ اس کو اٹھا سکتے ہیں ہلکا سا اوکے تو آپ دیکھیں یہ بالکل ہی صحیح ہے یہاں سے نکل لائے اس کے بعد ہم اسی پینچ کو ٹائٹ کر دیتے ہیں تو آپ کو جتنی جرورت ہو بس اتنا ہی آپ کو اٹھانا ہے اور اگر آپ کا زیادہ بوٹ اوپر ہو اوپر ہے تو اس کو اس طریقے سے ٹھیک کر سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہے ہم اس کو لگا دیتے ہیں اور ٹائٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد بھی اگر آپ کو دعب اور بڑھانا ہو تو اس کو ٹائٹ کر سکتے ہیں اوپر سے اوپر سے ٹائٹ کریں گے تو اس کے اندر جو سپرنگ ہے وہ ٹائٹ ہوگا نیچے کے لیے دعب کرے گا تو اس سے جو ہے کپڑے پہ دعب آپ کی اچھے سے بنے گی اوکے تو اس طریقے سے آپ اس کی دعب بڑھا سکتے ہیں اور نورمل رکھنا ہے تو آپ نورمل رکھ سکتے ہیں جیسے کسی کی اگر دعب کم ہو تو اس طریقے سے آپ کو بڑھا دینا ہے اب دیکھیں یہاں سے بھی آپ کا آسانی سے نکل جاتا ہے اور دعب کی بات کریں اگر اس کی بات کریں تو دیکھیں دعب مطلب یہ ٹھیک ہے بلکل تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل پہ پہلی بارا ہے تو سبسکر کر بیل آئیکن آل پہ کلک کر لیں ملتا ہے نئے ویڈیو کا ساتھ اب تک کے لیے نمسکار ملتا ہے